سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ ورلڈ کپ فائنل انڈیا ورسس ساؤت افریقہ آمنے سامنے ہوں گے ہسٹری میں پہلی دفعہ ورلڈ کپ کا فائنل افریقہ کی ٹیم کھیٹ رہی ہے جو کہ سیمی فائنل سے آگے کبھی نہیں جا پائی ہے تو چرچہ کریں گے کیا افریقہ انڈیا کو اور آسکتا ہے کیا اتنا دمخم ہیں افریقہ کے اندر اور ٹیم افریقہ کی کیا اتنی اچھی ہے پوسٹ مارٹم کریں گے پچ کا بہدر کا پلیئرز کا اور ورلڈ کپ کون اٹھا سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آگے جو کرکٹ آ رہی ہے کافی لوگ نہیں جانتے ہوں گے لوگوں کے لیے ایپیل ورلڈ کپ ہی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے لیکن جو پروفیشنل پھنٹرز ہیں وہ پیسہ کمانا نہیں چھوڑتے وہ گھوڑے کی ریس پہ کمائیں وہ گری آنڈ پہ کمائیں وہ ٹینس فوٹبال کھے لے یا وہ کوئی کرکٹ کا چھوٹا ٹورنمنٹ کے لئے تو پہلا ٹورنمنٹ آ رہا ہے لنکن پریمیر لیگ پھر آ رہا ہے تامل نادو پریمیر لیگ مینی ایپیل آ رہا ہے میجر لیگ ٹی ٹونٹی آ رہا ہے یو ایسے کا جہاں بڑے بڑے سپرسٹار ہمیں نظر آنے والے ہیں تو تین تو لیگیں ہمیں ملنے والی ہیں ساٹھ ٹی ٹونٹی بلاس جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا تو کافی کرکٹ ہمیں ایک جولائی سے لے کے پانچ جولائی کے بیچ میں مل جائے گی کھیلنے والی کرکٹ اب بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ بڑی کرکٹ پہ مت فوکس کیا کرو چھوٹے میچز پہ دیان دیا کرو چھوٹے میچز میں بڑے جیک پوٹ اڑ جاتے ہیں لیکن لوگوں نے یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھی ہے تو یہی بولوں گا کہ چھوٹا پیکٹ ضرور ہوگا لنکن پریمیر لیگ یا تامل نادو پریمیر لیگ لیکن بڑا دماغہ ہوگا 50% رش کم ہو جائے گا اور جب آڈینز اور رش اور پھنٹرز کم ہو جاتے ہیں تو پھر آتی ہے گھوڑوں کی باری اور گھوڑے تب تک اٹھتے رہتے ہیں جب تک پھنٹر کی واپسی نہیں ہوتی کہ آج تو ایک پیسے سے اٹھ گیا آج تو دس پیسے سے اٹھ گیا آج تو یہ میچ ہوگی اتنی بولوں پر اتنے ہی نہیں بن سکے تو پھر جب یہ چرچہ شروع ہوتی ہے نا تو پھر موسمی بٹیر دوبارہ گردن نبار نکالتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں میدان میں اور پھر سٹیٹ میں شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو اگر یہ یورو کپ لنکن پریمیر لیگ تامل نادو پریمیر لیگ کھیل نہیں ہے اور آپ ای پیل میں بھی پلس نہیں نکلے ہوئے اور آپ ماشاءاللہ سے ورلڈ کپ میں بھی پلس نہیں ہو لاؤس میں جل رہے ہو تو پھر آپ کو اپنا بکی بدلنا چاہیے کیونکہ اس کی راشی آپ کی راشی کے ساتھ اس کے ستارے آپ کے ستارے کے ساتھ اسٹرالوجی کسی اسٹرالوجر کے پاس چلے جائے اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بتاتی تو چیزیں کچھ بدل نہیں پڑتی ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے سامنے ہی دیوار میں انسان ٹکر مارتا رہتا ہے کہ رستہ نکلے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ سامنے دیوار سے اگر تھوڑا سا اوپر دیکھے تو رستہ وہیں پر تھا لیکن اس نے اوپر دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تو اگر آپ کو میرے سے کام کرنا ہے لکی بکہ پھنٹروں کے لیے یہ نہیں کہ بکی ہی پلس ہو رہے ہیں میری بکہ یہ کمالی ضرور ہے کہ بدل اور روز ہوتا ہے اور چھوٹا بدل اور نہیں پھنٹر جیتے ہیں اور بدل اور لے کے جاتے ہیں اب چلتے ہیں میرے سے اگر آپ نے آن لائن ایڈی لینا ہے تو ایک قسم کی نہیں دس قسم کی آن لائن ایڈی سعودی ہمیں بیٹھے ہیں دبائی میں بیٹھے ہیں انڈیا ہمیں پاکستان بنگلہ دیش یا کہیں بھی کسی بھی دیش میں آپ ہیں نمبر ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں جائیں ڈیمو لیں مینجرز کو پوچھیں پانچ سو روپے منیمم ڈیپوزٹ ہے ساؤت افریقہ انڈیا پر واپسس آتے ہیں ساؤت افریقہ انڈیا کے بھاو بھی پڑھتے ہیں تو بھاو اگر ہم پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے بھاو پہلے دیکھ لیا باتا ہے اس لیے پہلے پڑھ رہا ورنہ میں بھاو آپ کے سامنے اکثر کھولتا ہوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو بھاو جو ہے وہ 54 اور پیسے جو آپ لگا لیں 55 پیسے لگا لیں 52 55 انڈیا کھول رہا ہے اب یہ کیا بھاو صحیح ہے تو ہم نے بھاو کیسے چیک کرنا ہے لوگ کہتے ہیں بھائی جن آپ جو ہیں وہ ہمیں یہ سکھا دیں وہ سکھا دیں وہ سکھا دیں میں اپنی ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتا ہوں لیکن عقل کے اندھوں کو کبھی بھی کچھ نہیں سمجھ جائے گی لیکن جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو دماغ رکھتے ہیں جو پیسہ صحیح میں کرکٹ سے کمانا جانتے ہیں چاہتے ہیں دلی طور پر ان کی خواہش ہے کہ کچھ بڑا بنا سکے کرکٹ بیٹنگ سے تو ان کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہر ویڈیو کے اندھر آپ کو ملیں گی اب میں آ جاتا ہوں مارکٹ لوڈ کے اوپر مارکٹ لوڈ کے اوپر کر رہا ہوں بھاو کی بات پہلے کر لیتا ہے پھر مارکٹ لوڈ پر آئیں گے بھاو ہے 52-55 پیسہ اب اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ بھاو صحیح ہے کہ نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں انڈیا اور انگلینڈ کے میچ کا بھاو دیکھنا پڑے گا انڈیا انگلینڈ کے میچ کا کیا بھاو تھا پھر انگلینڈ توس جیتا اور اس نے فیلڈنگ کی اور جیسے ہی اس نے فیلڈنگ کی تو فیلڈنگ والی ٹیم کو پانچ دس پیسے کا ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ وہ چیزنگ پر ہے اکثر اوقات تو سیمنٹی تو ایٹی پرسنڈ ایڈوانٹیج ملتا ہے ٹوس کے بعد اگر آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں پانچ دس پیسے کے بھاو کا تو وہاں پر آپ کو تامیل آڈو اور کرناٹھ کا پیریمیر لیگ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہاں پہ تو پورا پورا میچ ہی باند ہو جاتا ہے ٹوس پہ اگر ان کی مرضی کا فیلڈنگ پر آگئی ہے نا تو اسی بیس تیس پیسے پہلے آئے گا پھر دس پیسے اور پھر بھاو بھا تو یہ بات نہیں کر رہا ستر پیسے بھاو کھلا انگلینڈ کا ٹھیک ہو گیا مطلب کہ انگلینڈ کی فیور میں پانچ پیسے اوپر چلا گیا انڈیا کا بھاو کھلا کتر بھتر پیسے تھا اب میں نے آپ لوگوں ایک چیز بولی تھی کہ انڈیا اگر نبے پیسے آ گیا یا افریقہ غلطی سے بھی اسی پیسے لگ گیا تو انڈیا نہیں آئے گا فائنل کے اندر انڈیا آر جائے گا اور اگر ستر پیسے بھاو کھلا اور ستر سے سیدھا بھاو باند ہو گیا تو انڈیا ہی ون ہے بھاو نہیں آنے والا سٹریڈ میچ ہوگا کیا بولا تھا آپ کو سٹریڈ میچ ہوگا اس لیے پیڈ میمبر شپ میں ستر پیسے میں میں نے اپنے کلائنٹس کا 75% لیمٹ لگوائی 75% ستر پیسے میں پھر 28 پیسے بہو آیا انڈیا کا وہاں سے دوبارہ گیا 56-57 پیساز ہم نے وہاں پر دوبارہ پھنٹروں کو بولا کہ یہاں پر 50% مال اور لگاؤ 50 پیسے میں لگا دو 60 پیسے میں لگا دو جو مل رہا لگاؤ انڈیا ہی انڈیا اور انڈیا سٹریڈ میچ جیتا اب آپ کیلئے کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ کئی لوگ نہ جلتے رہتے ہیں یار اس کی پروڈکشن کیسے صحیح ہو جاتی ہے یہ اسی کی ٹیم ہمیشہ کپ کیوں جیت جاتی ہے اسی کی ٹیم ہمیشہ فائنل کو کھیل لیتی ہے تو جب تک جلتے رہو گے کبھی بھی نہیں بنو گے جو سیکھتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے یہ دنیا کا کمال ہے اوپر والا ہمیشہ جھکے وے درخت کو پھل لگاتا ہے اب آپ کو کہ بھائی جھک جاتے تو لوگ تو گانڈ مار کے نکل جاتے ہیں بھائی وہ والا جھکنا نہیں نہ گانڈ مارنے دو اور آنکھوں میں وہ شہروں والی عرکت وہ طاقت وہ جوش وہ خوف رکھو کہ نہ اگلا گانڈ مار سکے اور جھکے بھی تو اگلا آپ کے آگے بھی جھکے کہ بھائی عزت دیتا ہے اور گانڈ پھاڑ کی عزت بھی لینا جانتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو اگر سیکھنا ہے تو ہر اپورچونٹی آپ کے پاس بیٹنگ کورس کی ویڈیوز دت دس ہزار کی میں نے کر دی پچاس ہزار کی ایک ویڈیو پچیس ہزار کی ایک ویڈیو دت دس ہزار کی میں نے سیل لگا دی کافی دنیا نے دیکھی ویڈیو ساتھ پیکج بھی لانچ کر دیا ویڈیو بھی پیکج کے اندر فری کر دی کیسے کیسے میں نے آپ لوگوں کو نہیں سکھایا کہ کسی طرح آپ سکھنا اور یہ نہیں کہ وہ پیڈ کنٹنٹ ہے تو اس کے اندر ننگی باتیں ہوئی بیٹنگ کی ننگی باتیں جو ہیں نا کڑوے سچ اور ایسے ایسے پردے اٹھائیں میں میں نے آپ کے ہوش بھی نہیں کام کرے لیکن میں کافی چیزیں وہی چیزیں وہ تو ایک پلیٹ فارم پورا ایک ویڈیو کا بنا دیا نا کہ کرکٹ سیشن کیسے کرنے تو اس کی ایک ویڈیو ہے ٹوس مارکٹ لوڈ کے اس کی ایک ویڈیو ہے کرکٹ کالا جادو نیمرالجی کے اس کی ایک ویڈیو ہے ہر ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ سکھایا جا رہا ہے لیکن آپ کا کیا ہے اوہ وینر پتا لگ جئے اوہ بھائی فری ٹپ دے دو بھائی پورا ٹیلیگرام بڑھا ہے یوٹیوب بڑھا ہے روز فری ٹپ پہ دے 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 ایک بند کیا رہا ہے میں نے پورے آئی پیل کے اندر آپ لوگوں کو سکرین شوٹ ٹیلیگرام پہ لگائے ورلڈ کپ میں میں نے ایک سکرین شوٹ لگانا کیوں نہیں ٹیلیگرام پہ پسند دیا میں بھی تو اپنی جیت کی بڑی چرچہ کر سکتا ہوں انسٹاگرام ریز لگا سکتا ہوں شوٹس لگا سکتا ہوں ٹیلیگرام پہ لگا سکتا ہوں آپ کو اگر میرے پچھلے میت جاننے آپ میرے پاس ہیں میں آپ کو سکرین شوٹ دوں پانچ سیکنڈ کے اندر بھیجوں اڈٹ کا ٹائم بھی نہیں لوگ تو اڈٹ کر لیتے ہیں یہ بڑھا لوگ امانداری کا یاد رکھی جیگا یہ فائنال ہے اس لیے تنی لمبی ویڈیو میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے امانداری کا پہلا باجہ بجانا ڈھول بجانا ہی زڈگے نے شروع کیا تھا میں نے ادھر کوئی امانداری نہیں صرف بیمان لوگ بستے ہیں آپ پیسہ بھک پہ کسی کی جیت ہو گئے وہ پیسہ مار کے بھاگ دے گا اس لیے کہتا ہوں میرے پاس ماں تانا روتے روتے کہ میرے ساتھ تو فروڈ ہو گیا میرے نام سے آپ کو کوئی میسج کریں آپ کہیں بھائی جن یہ تو میرا پیسے لے گیا میں نے تو آپ کو بیجے دے تو بھائی میری ویڈیو کی نیچے نمبر دیا گیا ہے آپ کو کوئی بھی میسج کریں آپ کسی کو بھی پیسے دے دو گے کمال ہے اور پھر بڑے بڑے ٹپروں کی جن کے لاکھوں کے گروپ تھے پھاڑ کے ہاتھ میں پکڑا دی وہ کبھی بھی آجیں چیلنج کر لیں میرے ساتھ ساری زندگی نہیں پھنٹر کو جتا سکتے اور میں نے اپنی ساری زندگی پھنٹر کو اس لیے جتایا کہ مجھے کرکٹ سے تو محبت تھی تھی بچپن سے بچپن کی محبت ہے نا کرکٹ ہم سب کی تو میں نے اس سے پیسہ کیسے نکالنا میں نے ایسی ایسی سوچے نکالنا اب میں ویڈیو بنانے سے پہلے منیمم چھ سات گھنٹے پہلے سوچنے لگ جاتا ہوں کہ کیا ہوگا آپ سوچتے ہیں کبھی میچ کے بارے آپ کو تو بھائی اتنا پتا ہوتا ہے کہ انڈیا اور افریقہ کا میچ ہے مجھے یہ پسند ہے ٹیم اور میں یہ کھیلوں بس میچ شروع ہوتے ہوتے آپ کے وہ ڈیسیزن بھی بدل جاتے ہیں میچ کے دوران جب آپ دیکھتے ہیں آؤٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں چھکے پڑ گئے ہیں تو آپ کی ٹانگیں بھی کافنا شروع ہو جاتی ہیں بہاو آتے ہیں تو آپ نکل بھی جاتے ہیں آپ بھوکیں بھی مائنس کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ہمیں سمجھا سمجھا کہ آج پندرہ سے ستارہ سال ہو گئے ہیں اس انڈسٹری میں لیکن سمجھے بڑے ہی کم لوگ افسوس کی بات اب بہاو کیا ہے ستر پیسے انڈیا کھل رہا ہے اب افریقہ اور انڈیا کا بہاو کیا کھل رہا ہے ففٹی ٹو پیسہ انگلینڈ اچھی ٹیم ہے افریقہ اچھی ٹیم ہے اوویسلی انگلینڈ اب آپ کہیں گے بھائی جن پلیئروں کے لیاس سے تو افریقہ اچھی ہے انگلینڈ کے پلیئر اس لیاس سے نہیں چل رہے نہیں بھائی جن ایک ڈیفینڈنگ چیمپیونز ہے انگلینڈ دوسری اس کی ٹیم کب حرکت میں آجے بڑی بڑی ٹیموں کو لٹا لیتی ہے انگلینڈ کی ٹیم پچھلا ورلڈ کپ بھی جیتی ہوئی ہے اور وہ کچھ چھوٹی ٹیم نہیں ہے وہ دنیا کی نمبر ون ٹی ٹیم تھی تب ہی ورلڈ کپ جیتی تھی تب ہی سیمی فائنل کھیلی ہے تو وہ بڑی ٹیم تھی انڈیا کے خلاف افریقہ ہے اس سے تھوڑی سی چھوٹی ٹیم تو بھاؤ میری نظر میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر افریقہ کی فیوریڈ میں کھلتا آنا تو ساٹھ پیسے کھلتا ففٹی ٹو پیساز رکھا یہ ہوگی ہماری بھاؤ کی ڈسکشن ٹیم ہے سبھی کو پتا ہے کونسی گل ٹیموں پہ نہیں جانا آپ آ جاتے پچ کنڈیشن کے اوپر پچ کی اوپر بات کی جائے تو بریش ٹاؤن کی پچ ہے ٹھیک ہو گیا بریش ٹاؤن میں کیا ہونے والا کیا نہیں ہونے مجھے میں نے آپ کو افغانستان افریقہ میں بتایا تھا افغانستان افریقہ کی سن لیں کیا آپ میمبرز کو میں نے اپنے ٹپ دی افغانستان افریقہ میں کہ بھائی سینتیس پیسے چالیس پیسے بھی آجے تو پچاس پرسن لیمٹ افریقہ لگا دینا بھاؤ ہی نہیں آیا ایک روپیہ نہیں ہم نے کھایا لو جو میرے ساتھ کام کر چکے میں ہیں یہ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم سٹرینڈ میچوں میں ایک پیسے میں بھی نہیں کھانا پسند گئے ہمارے یہ عادت نہیں ہے پھنٹر کی طرح لاجتے دو ہزار کے ساتھ دس ہزار آ رہا ہے اچھا اب ایک پیسے بھاؤ ہے ایک ہزار کھالو لاکھ روپیہ آجے گا ایسی گھٹیا بیٹنگ نہیں کرتے یہ گھٹیا بیٹنگ مانگ آپ دس پیسے بھاؤ ہے بیس ہزار کھالو تو دو ہزار جائے گا بیس ہزار آئے گا آپ سامنے نہیں دیکھ رہے ہو مووی آپ تو بس کاس سنی اور گھر چلے گئے مووی تو آپ نے دیکھی نہیں یہ تو وہ ساپ ہو گیا اور گھر جا کے آپ نے کہا واہ واہ کیا مووی تھی بکواس مووی تھی یا بہت اچھی مووی یہ مووی تو دیکھی نہیں بھئیہ آپ نے دیکھا آپ نے کیا گھنٹا آپ نے دیکھا بھاؤ بھاؤ کے اندر آپ نے کھانا شروع کر دیا کیا یار یہ تو تھوڑے میں سے بہت زیادہ آ رہی ایسے تھوڑی ہوتی بھٹے ہو سکتا ہے دس پیسے میں آپ پیٹی لگا آ کے دس ہزار کمالے وہ زیادہ بہتر option ہو آپ کے لیے افریقہ پر تو میں نے کیا بولا تھا بڑا ٹوٹل چھوٹا ٹوٹل normal ٹوٹل بھی نہیں لگ رہا چھوٹا ٹوٹل لگ رہا ہے اور ہوا کتنے میں نے اپنے گروپ میں پوسٹ کیا match شروع ہونے سے پہلے ابھی پہلی ball بھی نہیں ہوئی تھی جب میں نے بولا کہ افغانستان تو مجھے 100 score کرتے نہیں نظر آ رہا match شروع ہونے سے پہلے اور ہوا کتنا 56 خالی 56 تو اب اس پیچ پہ آتے ہیں بریشتاؤں کی اچھا score دیکھنے کا مجھ سکتا دوسری ٹیم بھی fighting کرتے ہوئے ہمیں دیکھ سکتی ہے انگلینڈ کا آپ کو انڈیا کا بولتا straight match ہوگا لیکن اس match کے اندر ساؤتھ افریقہ انڈیا میں مجھے دو چیزیں نظر آ رہے ہیں پہلی چیز انڈیا پھر straight جیت جائے بہوئین آئے یا بلکہ تین چیزیں نظر آ رہی ہیں انڈیا 52 پیساز سے سیدھا 5 پیسے 10 پیسے لگے 15 پیسے لگے اور وہاں سے 15 پیسے سے پھر 40 پیسے آئے پھر 10 پیسے آئے 10 پیسے سے پھر ایک دم 62 پیسے یا 30 پیسے بھی آئے تو وہاں پہ یہ حرسین ہو سکتا ہے دوسری جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ افریقہ 10 پیسے لگ چکا ہے انڈیا ہار چکا ہے بس اب مردے کو جو ہے وہ جلانا باقی ہے اور اگنی بھی تیار ہے آگ لگانا باقی ہے انڈیا ہار چکا ہے اور ایک دم ہی ایک ایسا کرشما ہو کہ انڈیا ورلڈ کپ جیت جائے جیتنا انڈیا نہیں ورلڈ کپ ہے وہ کیوں وہ کیوں میں اب آپ کو دکھاتا ہوں ہم ایسے نہیں ویڈیو بھائی بناتے ہمارا یہ بزنس بھی ہے محبت تو اپنی جگہ محبت میں آئے تو لٹ گئے پیسے کی لالچ میں آئے تو لٹ گئے بزنس مائنڈ سے اگر آؤ گئے میری جو ویڈیو ہے ہاو ٹو بی اے پروفیشنل پھنٹر کہ یہ زبردست پھنٹر کیسے بننا ہے بیٹا وہ جس نے دیکھ لی نا اس کا بکی میرے اپنے پیڑ میمبرز کی بکی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائیہ تجھے کیا ہو گیا ہار رہا تھا ایک دم جیتنے کیسے لگ گیا اتنے پیسے جیتنے لگ گیا یہ اس کو ہو کیا گیا غصہ تو نہیں کر گیا لیکن اس کو نہیں پتا گئے ایک پیچھے انسان بیٹھا وہاں جس سے یہ ٹپ لے رہا ہے اس انسان سے تیرا مقابلہ جو دنیا میں میں لکھ کے دیتا ہوں سکرپٹ آپ لکھو مافیا کو میں بولتا ہوں آپ جے شاہ جی سکرپٹ لکھیں انڈیا میں بیٹھ کے آپ کو سکرپٹ ہم بتائیں گے جیسے ورلڈ کپ دوزار تئیس کا بتایا اب یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک ویڈیو ہے کافی رائٹ نہ آجے آپ یہ خود ہی دیکھ لی دیگا ویڈیو میں لگا ہی دیتا ہوں آجے تو آجے شب لوگ میرے سٹیٹمنٹ کی بہت ویڈ کر رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ کے لیے کچھ بولتا کیوں نہیں ہوں میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں دوزار تئیس میں احمد آباد میں لگا تھا دس میچ کی جیت کے بعد دس میچ کی جیت کے بعد ہم نے ورلڈ کپ نہیں جیتا لیکن ہم نے دل جیتا دل جیتا گھنٹا جیتا دل کیا جیتا دل آج پاکستان کی ٹیم جی باہر ہو گئی زلیل ہو گئی انڈیا اپنے گھر میں فائنل آر گیا اوستریلیا سے ایک ہیڈ نہیں آؤٹ ہوا دس میچ جیت گئے آپ گھر میں آر گئے انڈیا عوام سے پوچھے نا فائن سے جو گالیاں دے رہا آپ کے وہ ورلڈ کپ نہیں بھول رہا اتنی بری شکست تو آپ کیا کہہ رہے ہیں دس میچ جیت کے بڑی بڑی بڑا جنتہ سے پیار ملا گھنٹا ملا دنیا کروڑوں اربو روپے آر گئی بلین ڈالر آر گئی انڈیا پر اور ہم اسٹریلیا پر بیٹھے ہوئے تو کہ میں پتا تھا اربو ڈالر لگنے والا انڈیا کو یہ اصل چہرہ دیکھیں نا یہ ہے مافیا کا اصل چہرہ منڈک کا یہ منڈک کو دیکھیں اوپر والا اگر کسی کو نوازنے لگتا نا وہ ایسے نہیں دیتا یاد رکھیں ان کی پیڑیوں میں ان کی نسلوں کے اندر کوئی ایسا شخص ضرور گزرا ہے جس نے کوئی بہت انسانیت کی خدمت کی ہوگی اور انسانیت کی خدمت کرنے والے سے ہی اوپر والا خوش ہوتا ہے ورنہ تو ہر کوئی پولیٹیشن بنجے ہر کوئی شاروخان بنجے جیشہ بنجے ایسے نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں یہ ظالم نہیں ہیں ان کو دعائیں ہیں تب ہی یہ آج ہزار اب اس کے بعد یہ بدوائیں لے لیں تو پھر انہوں نے تو وہ کیا نا کہ کھیر پکائی اتنی زبردست اور بیچ میں مٹی ڈال دی دودھ نکالا بھینس کا اور بیچ میں اس کی مینگنیں ڈال دی تو وہ پھر آپ پہ ہے کہ آپ اپنی لیگسی کو کنٹینیو کر سکتے ہو کہ نہیں مغل بادشاہ ہے انڈیا میں چھاڑے چھے سو سال راج کیا لیکن اپنی لیگسی کنٹینیو نہیں کر پائے مجھروں اور شرابوں میں پڑے رہے آرمی دروازے میں کھڑی رہی اور اندر رکس چل رہا تھا تو اوپر والا اگر آپ کو اروج دیتا ہے نا آپ کی حرکتوں کی وجہ سے دیتا ہے اور اگر آپ کو زوال دیتا ہے تو وہ بھی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے اب سنیں ہم جرور بھارت کا جنڈہ گاڑیں گے جائے ہن، جائے بھارت، جائے جگر بھی گجرات گجرات جی کیوں گجرات کسی لیے باقی انڈیا کیا مر گیا ہے خالی گجرات ہی ہے باقی بھی انڈیا کے نعرے لگاؤ تو یہ کرکٹ بھی ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مافیا کا آپ یہ کہلیں کہ پیٹ ڈاغ فیورٹ پپی جو ہے نا وہ اس وقت شاجی بنے ہیں، جے شاجی لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ زیادہ دیر جے شاجی چلنے والے ہیں اس بیان کے بعد آپ کبھی بھی ایسے بیان نہیں دے سکتے ہیں کہ جے شاجی کہ آپ بی سی سی ای پریزیڈنٹ ہیں آپ کوئی میں کوئی آپ انیلیسسٹ نہیں ہیں آپ ہارشا بھوگلے نہیں ہیں کہ یہ جیتے کا وہ جیتے کا بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا آپ سٹیڈیم میں آکے اتنی بڑی جنتہ بلا کے آپ کیا بول رہے ہو کہ ہاں ہم دس میچ جیتے ہیں فائنل آر گئے لیکن اب ہم جو ہے وقت سے پہلی بتا رہے ہیں جیسے بولا تھا کووڈ نائنٹین آئے گا دوزار ستارہ میں تو ابھی وقت سے پہلے آپ کیا بتا رہے ہیں انڈیا ہی ورل کپ جیتے گا اور ہم نے وقت سے چھ مینے پہلے بتا دی تھا آپ سے بھی پہلے بتا دی تھا کہ انڈیا ہی ورل کپ جیتے گا میں یہ نہیں کہتا کہ افریقہ کے چانسیز ہی نہیں ہیں جیت ہی نہیں سکتا میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں دوسری سکرپٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈیا is dead اور انٹر ٹیکر ایک دم جاگ جائے میچ میں لیکن اس میں مافیا کا بڑا نقصان ہوگا بکیز مر جائیں گے مافیا بکیز کو لے کر نہیں چلے گی تو دھندہ کیسے کرے گی بک کہیں بند ہو جائیں گی تو سودا کہاں پہ آئے گا تو سٹریڈ میچ دس پیسے سے بھاؤ واپس پھر مارو بت اوپر آئے پھر نیچے پھر کھاؤ پھر اوپر مارو انڈیا میں ورلڈ کا کافی میرا کھر بول لی ہے میں نے اب کچھ اور چیز تھی اب ذہن میں نہیں آ رہی برحال میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھا دی ہے اگر کافی ریٹ آگے تو پھر آپ لوگوں کو قسمت ہے ویڈیو آڈ جائے گی اور کیا ہوگا اب اس کے اندر مجھے اور کچھ نہیں نظر آرہا اتنی ڈیٹیل میں جانے کے لیے سکرپٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں بھاؤ کے اوپر ہم ڈسکشن کر چکے ہیں بھاؤ انڈیا کی فیور میں ہی کھل رہا ہے تین کنڈیشنز دوبارہ سمجھا رہا ہوں پہلی کہ انڈیا سٹریٹ دوسری انڈیا سٹریٹ بٹ پانچ دس پیسے یا ایک پیسے سے بیس پیسے بھاؤ آجے کوئی ایسی کنڈیشن تیسری افریقہ دس پیسے کی نیچے آجے بیس پیسے کی نیچے آجے انڈیا ختم لیکن ڈیڈ الائیو ہو کہ انڈیا جیت جائے تو ہر کنڈیشن کے اندر انڈیا ہی پسند ہے افریقہ کی یہ ٹیم میں کب سے بول رہا ہوں افریقہ کی یہ بیس ٹیم ایور ہے حالانکہ میں نے افغانستان افریقہ میں بھی بولا تھا کہ اس سال افریقہ سیمی فائنل کھیل رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال یہ فائنل بھی کھیل لے گی یہ اس سال سیمی فائنل نہیں آرنے والی ہے ورنہ آج تک ہی ایک فائنل بھی نہیں گئے تھے جے شاہ جی نے آر سی بھی مومن جتا دی جے شاہ جی نے بڑے بڑے کرشمے کی ہیں تو جے شاہ جی افریقہ کو فائنل کیوں نہیں کھلا سکتے ہیں اور اس بیان کے بعد جو بھی آپ نے ویڈیو دیکھی جے شاہ جی اگر انڈیا کل ہار جاتا ہے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اتنا پیسہ ڈوبے گا کہ دو ہزارتائیس کے ورلڈ کپ جو انڈیا میں ہوتا اتنا بھی نہیں ڈوبا ہو لیکن انڈیا کو جتانا ہی جتانا انہوں نے ان کے پاس اپشن نہیں ہے اپشن کیوں نہیں ہے بھائی جن آخری ورلڈ کپ انڈیا کب جیتا تھا لو جی لکھتے ہیں لاسٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انڈیا میں کب جیتا تھا دو ہزار ساتھ میں ٹھیک ہو گیا ستائیس جون کو ٹونٹی سیون جون کو ڈیٹس بڑی مدہ دار ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا ون سیونٹی ون یہ سوری یہ تو پرانا میچ ہے اگر آپ کو یاد ہو ون ون نائنٹین والے میچ میں نے ٹیلی گرام پہ پاکستان انڈیا والا فری دیا تھا کہ انڈیا جیتے گا شیطان کا فگر آ گیا اس کے اوپر بھی پوری کالا جادو پہ ویڈیو بنائی گیا شیطان کا فگر گیا ٹھیک ہے ون ون نائن آ گیا تھا اب میچ کب ہے نائن ٹو مرلہب کہ انڈیا شیطان کی ڈیٹس پہی کھیل رہا ہے یہ انڈیا نہیں خالی کھیلتا یہ دنیا کی ہر ٹیم کو گھیلنا پڑتا ہے کیونکہ بیسیکلی جوہ شیطان کا کام ہے ہر کرسچینٹی انڈویزم بودھزم مسلمان ہر مذہب میں منع گیا ہے بیٹنگ مت کرو گئی برباد کر دی تو مطلب کہ یہ اوپر والے کا کام نہیں آئی ہے یہ شیطان کا کام تو شیطان کا کام شیطان کی مرضی سے ہی چلے گا اس کو خوش کرنے کی اسی کے فگرز آئیں گے اسی کے نمبرز آئیں گے اسی کی نمبرالوجی چلے گی اسی کی ہی ٹیم جیتے گی ٹھیک ہے تو دوزار ساتھ میں انڈیا کب جیتا تھا بھئیہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے ایک ٹیم آئی پیل کر آ رہی ہے دنیا کی سب سے مہنگی ترین لیگوں میں ایک لیگ ہے سب سے بڑی کرکٹ کی لیگ ہے اسی کی ٹیم نہ جیتے تو آئی پیل کس نے دیکھنا ہے بھئیہ آگیا اب یہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو مزے کی بات آئی پیل کو پرموشن کے لیے انڈین ٹیم کا ون ہونا بہت ضروری ہے نہیں تو انڈیا ون نہ ہوتا یہ سب کچھ انڈیا کو ون کرانا یہ کرانا یہ صرف آئی پیل کو زندہ رکھنے کی جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ چار چاند لگے میں اس کو پانچمہ چاند لگا دینا ہے فور سٹار ہوتل تھا فائیو سٹار ہوتل بنا دینا ہے سومنگ پول ڈال کے بیچ میں اور سپاس سوانا ڈال کے تو یہ یاد رکھی جیگا کہ انڈیا بڑے عرصے بعد اب ورلڈ کپ جو ہے بنتا ہے انڈیا کا دوسرا آئی پیل کی جو خوراک کے لیے بڑا ضروری انڈیا کا ورلڈ کپ جیتنا اور تیسرا ملتے ہیں لنکن پریمیر لیگ کے اندر اس کی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو چاہیے جلدی تو بھائیہ جتنے لائک ہو سکے وہ بکھیر دیے جیگا اگر مزہ آگیا آپ کے لائکوں کا تو ویڈیو بنائیں گے لنکن پریمیر لیگ کے اوپر اور بتائیں گے کہ جیکپورٹ کیسے اور کب کہاں پکڑ اتنا روکڑا کم آ کے دوں گا آپ کو لنکن پریمیر لیگ میں اگر آپ میرے ساتھ پیڑ میمبرشپ میں ہوں گے ورلڈ کپ آر گے آئی پیل آر گے بھائی ابھی بھی ٹائم ہے پانچ ہزار روپیہ بھی ہوگا نا تب بھی میں جتا ہوں گا کوئی جتا کے دکھائے چلتا ہوں بھائیو بہت بہت شکریہ ویڈیو لائک کر دی جی کا پسند آئے تو good luck to both teams ساؤت افریقہ کو بھی good luck کبھی ورلڈ کپ نہیں جیتی اور انڈیا تو ورلڈ کپ جیتی تو جشن تو نہیں with انڈیا to win the world cup چلتا ہوں بھائیو خدا